بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اب سب دوست خیر و افید سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں دوستو انکوبیٹرز کے اندر میکسیمم ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے اور منیمم ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے ٹمپریچر کو کب ہم تبدیل کریں کب کس سٹیج پہ جا کے ٹمپریچر بڑھانا چاہیے کب کس سٹیج پہ جا کے ٹمپریچر کم کرنا چاہیے اور اسی طرح ہمیڈیٹی کا کیا عمل دخل ہے ہمیڈیٹی اپنا کتنا رول ادا کرتی ہے اور اس کی سیٹنگ کیسے کریں کون سے دن میں ہمیں ہمیڈیٹی جو ہے وہ کم کرنی ہے کون سے دنوں میں ہمیڈیٹی آپ نے زیادہ کرنی ہے اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک پوری مکمل دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ بات میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے گھر میں مور دن نائنٹی پرسنٹ اپنے انڈوں سے چوزے نکلوانے کے قابل ہو جائیں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہن سکے تو دوستوں میرے پاس یہ والی جو مشین آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے یہ فلی آٹومٹیکلی مشین ہے جو میں نے اس کو کمانڈز دی ہوئی ہیں یہ اسی کے اوپر ہی عمل کر رہی ہے میں نے جو ٹمپریچر اس پہ سیٹ کر دیا اس نے اتنا ہی ٹمپریچر رکھنا ہے جتنا ٹیم میں نے اس کو لگا دیا ہے کہ اتنے ٹیم کے بعد اس نے ایکس کو روٹیٹ کرنا ہے اتنے ٹیم کے بعد اس نے جا کے ایکس کو روٹیٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنی مجھے ہمیریٹی درکار ہے اتنی ہی اس نے ہمیریٹی اس میں رکھنی ہے یہ تو تھی دوستوں سب سے پہلے جس کے پاس فلی اٹومیٹک مشین ہے تو وہ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی مشین کو اڈجسٹ کر سکتا ہے اور مشین خود با خود جو آپ نے اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتی رہے گی تو دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کی دیکھیں پہلے 18 دن آپ نے اپنا تیمپریچر جو ہے وہ 37.8 میکسیمم رکھنا ہے اور ہیومیڈیٹی کا جو لیول ہے وہ میکسیمم سکسٹی رکھنا ہے کرنٹ اس ٹیم جو تیمپریچر مشین میں چر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 37.8 ہے اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 59 ہے اپنے کلیریفکیشن کے لیے یا اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے میں نے اندر ایک الگ سے تیمپریچر میٹر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر ایک دن میں ایک بار اس کو کھول کے میں اپنی کلیریفکیشن کر لیتا ہوں کہ ایٹلیس جو باہر مجھے تیمپریچر شو ہو رہا ہے اندر بھی ایکچول میں وہی چر رہا ہے اگر تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے اگر نارمل ہے تو اٹس اوکے اگر الارمنگ سچویشن ہے تو اپنا صدیباب کر لیجئے تو اب بات کر لیتے ہیں جی آخری تین دنوں میں ہم نے کتنا تیمپریچر رکھنا ہے کتنی ہومیڈیٹی بڑھانی ہے اور انڈوں کو کس طرح سے رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو مجھ سے پرائس کے بارے میں پوچھتے ہیں دیکھیں سر میرے پاس جو ہے وہ ایمپورٹڈ آسولوب ہے جس نے ساڑھے تین مہینے میں الحمدللہ انڈا دیا ہے یہ اس کی جنریشن فرسٹ بریڈ ہے ان کی جو قیمت ہے وہ ایک سو چالی سر پر ایک دن کا چوزہ اگر آپ ہم سے ایک مہینے کا چوزہ تیار کرواتے ہیں تو چار سو پچاس سر پر فلی ویکسین ایمپورٹڈ ویکسین ہم کر کے دیتے ہیں ویٹمنز کے ساتھ کر کے دیتے ہیں اور گھرنٹی سے چوزہ تیار کر کے دیتے ہیں تو بڑھتے ہیں جی ویڈیو کی جانب تو اب ہم میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے پاس فلی آٹومیٹک مشین نہیں ہے تو میں ان کے لیے یہ میرے پاس ایک دوسرا انکو بیٹر ہے جس کو میں سیمی آٹو انکو بیٹرز ہے اس میں باقی ہر ایک چیز جو ہے وہ کنٹرول ہے یعنی کہ اس میں تیمپریچر آٹو کنٹرول ہے ہمیریٹی آٹو کنٹرول ہے بس اس کی جو روٹیشن ہے ایگز کی وہ آٹو کنٹرول لیں ہیں تو اس میں ہم کرتے کہا ہے کہ ہر دو گھنڈے بعد آتے ہیں تو اس کو ایک بار آپ کر جاتے ہیں اور ایک بار اس کو ڈاؤن کر جاتے ہیں یہاں پر انکو بیٹر کی دوستو ایک اور شیپ ہوتی ہے جس میں یہ آٹو روٹیشن کا یا سیمی آٹو روٹیشن کا کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا تو اس سیچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایگز کو ایسے سیدھا رکھ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ تین گھنڈے بعد آتے ہیں آ کے ان کو جدر سیدھا ایگز پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک مرتبہ اُلڈ کر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آ کے ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس صرف ایک باکس ہے اور باکس کے اندر آپ دوستوں نے اس کو بنایا ہوا ہے انکو بیٹرز کو تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر تین گھنڈے بعد آ کے آپ نے اپنے ایگز کو ہاتھوں سے ایک مرتبہ سیدھا اگر اوپر کو رکھا ہوا ہے تو دوسری مرتبہ آ کے آپ نے اس کو اُلٹا کر کے رکھ دینا ہے تو اس کا سیمپل سا حال یہ ہے کہ انڈے کے اوپر آپ مارک لگا لیجئے ایک مرتبہ مارک کا نشان آپ اوپر کو کر دیں دوسری مرتبہ جو مارک کا نشان ہے وہ نیچے کو کر دیں تو یہ کام جو ہے یہ آپ نے اٹھارہ دن تک پنٹینیوسلی اس کی روٹیشنز کرنی ہے چاہے آپ جو ہے وہ فولی آٹومیٹک انکو بیٹرز استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ جو ہے وہ سیمی آٹومیٹرز استعمال کر رہے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے ٹمپریچر جو ہے جو آخری تین دن ہے وہ اس طرح سے مینٹین کرنا ہے کہ چوزے کو نکلنے میں بہت ہی زیادہ آسان نہیں ہو آپ نے آخری تین دنوں میں جو ہمیڈیٹی لیول ہے اور جو ٹمپریچر ہے وہ اس طرح سے مینٹین اگر آپ کریں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کی مداخلت کے بغیر چکس جو ہیں وہ خود ہی انڈے کو توڑیں گے اور خود ہی باہر آ جائیں گے اور وہ ہیلتھی چکس بھی ہوں گے تو آخری تین دن جو ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں وہاں پر جا کے آپ نے ٹمپریچرز کو وہاں پر جا کے آپ نے ہمیڈیٹی کو کسی بھی صورت میں جو ریکوائیڈ ہے نہ کم ہونے دینا ہے نہ ہی زیادہ ہونے دینا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آخری تین دن ہی ہمارے پاس کیوں زیادہ ضروری ہوتے ہیں دیکھیں آخری تین دنوں میں چونکہ چوزے نے باہر آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں شیل کی جو انڈے کا باہر والا حصہ اسے شیل بولتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم نے سوفٹ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیڈیٹی لیول جو ہے وہ بڑھا دینا ہے یہ میری بات یاد رکھئے کہ آخری تین دنوں میں ہمیڈیٹی لیول جو ہے وہ بڑھا دینا ہے تاکہ انڈے کا شیل جو ہے وہ میکسیمم میکسیمم سوفٹ ہو سکی ٹھیک ہے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ آپ نے انڈے جو ہیں وہ ٹریل سے نکال کے سیدھے کے سیدھے انڈے جو ہیں وہ ایسے باسکٹ میں رکھ دینے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا کیونکہ اب ہمیں روٹیشن کی ضرورت نہیں ہے روٹیشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انڈے کو ہر طرف سے پرپر ہیٹ ملتی رہے تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے گروہ کر لے اب چونکہ اٹھارہ دن ہو چکے ہوئے ہیں بچے نے گروہ کر لی ہوئے ہیں اس میں بہت سارے ایسے بچے بھی ہوں گے جن کا آر ایڈی ٹیم جو ہے وہ انڈہ دو تین دن پرانا ہوتا ہے تو وہ بیس میں دین ہی نکلنا شروع ہو جائے تو اسی لیے ہم جیسے ہی اٹھارہ دن ہم نے اپنے انکوبیٹرز کے اندر انڈے کو لگائے ہوئے ہو گئے ہیں تو اٹھارہ دن ہم نے ایگز کو ٹری سے نکال کے سیدھی جو ٹری ہوتی ہیں جو باسکٹ ہوتی ہیں ان کے اندر ایسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ہمیڈیٹی ہم نے کتی نہیں رکھنی ہے جی ایٹی جو پرسنٹ ہے وہاں سے لے کے ایٹی فائی پرسنٹ تک ہم نے ہمیڈیٹی آخری تین دن رکھنی ہے اور تمپریچر رکھنا ہے 37.7 یہ میکسیمم تمپریچر ہے اور مینیمم جو تمپریچر ہے وہ 37.5 ہے دوستو ایک مرتبہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سٹارٹ کے دنوں میں جو پہلے اٹھارہ دن ہے وہاں پہ جو تمپریچر ہے وہ ہم نے رکھنا ہے 37.8 اور ہمیڈیٹی لیول ہم نے رکھنا ہے 55% to 60% جو ہمیڈیٹی لیول ہے اور اس کے بعد ہم نے ایکز نکال کے اپنی باسکٹ میں رکھ دینے ہیں اور انکیبیٹرز کے اندر اب اس کی روٹیشنز بند کر دینی ہے تین دن تک ہم نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی روٹیشنز نہیں دینی اور آخری تین دن جو ہے وہ ہمیڈیٹی لیول جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے 80 سے لے کے 85 تک اور جو تمپریچر ہے وہ ہم نے رکھنا ہے 35 سے لے کے 37 تک منیمم 37.5 اور میکسیمم 37.7 یہ آپ لوگوں کا تمپریچر ہے اگر آپ اس طرح سے اپنے انکیبیٹرز کے اندر تمپریچرز کو مینٹین کرتے ہیں تو میں گھرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے فٹائل ایگز میں سے مور دن 90% آپ کو ریزرٹ ملے گا الحمدللہ میں نے یہ فارمولا اڈاؤٹ کیا ہے اس کے بعد ہی جا کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ دوستوں سے میں شیئر کر رہا ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار کھئے گا اللہ پاک آپ کا حمین ناصر اللہ حافظ